السلام علیکم دیرے سٹوڈنٹ اسا اپنے پیسک سٹیچر آریف اکتر آزم ہم ایکسپریمنٹ کرنے جا رہے ہیں سپیسیفیک ایٹ آف سولیڈ کو فائنڈ کرنے کا بائی میتھرڈ آف میکشر ٹھیک ہے بٹا اس ایکسپریمنٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ اپیڈس جو یوز کر رہے ہیں یہ کیلوری میٹر ہے اور یہ سٹیر ہے ٹھیک ہے اور تھرمومیٹر ہے بٹا آپ کے پاس اور سٹرینڈ ہے آپ کے پاس ٹھیک اور یہ ڈیجیٹل بیلنس ہے فیجیکل بیلنس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سولیڈ ہے کسی بھی ٹائپ کا سولیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سولیڈ لیا بائی کسی بھی نسل کا لیکنڈ کر گے اس سولیڈ کی ہم نے سپیسیفیک ہیٹ پائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے بٹا بائی میتھر آف میکشر میکشر آپ اس میں ڈالیں گے وارٹر بھی لے سکتے ہیں آئیل بھی لے سکتے ہیں کسی بھی نسل کا لیکنڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم سستے ترین چیز وارٹر یوز کریں گے جو اللہ کی طرف سے فری ہے اس وارٹر ایزے میکشر یوز کریں گے اور اس کے ذریعے جو ہے اس سولیڈ کی سپیسیفیک ہیٹ کو پائنڈ کریں گے اس کے لیے جو طریقے کار ہیں سب سے پہلے آپ آپ درویشن اپنی ڈرو کر لیں گے ٹھیک ہے آبزرویشن ڈرو کرنے کے بعد آپ پھر سارے کام کریں گے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے تو ماس آف دی سولیڈ نکالنا ہے یہ ہم نے بیلنس پر رکھا ٹھیک ہے ماس آف دی سولیڈ نکال لیا ائر جو ہے وہ ادھر پین آن ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایرر آ رہا ہے پوائنٹس میں کے ویڈ جو ہے وہ ماس جو ہے وہ تھوڑا اپ اینڈ ڈاون ہو رہا ہے تو ایٹی 3.7 جو ہے اور ایٹی 3.6 جو ہے ہمیں یہ ماس مل رہا ہے بٹا تو ہم اپنے آبزرویشن کولم میں پہلے لکھ دیں گے کیا لکھ دیں گے بٹا ماس آف دی گیون سولیڈ جو ہے وہ کتنا تھا ایٹی 3.7 تھا ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے جو جو کام آپ کرتے جائیں لکھتے جائیں بہت آسان ٹکٹے گلیں اس کے بعد جو ہے ماس آف دی کیلری میٹر ویڈ اس ٹیر ہے ماس آف دیکھیں یہ بیلنس پہ زیرو ہو چکا اس لیے میں نے رکھا نہیں ہو تو ٹیر کر لیجئے گا پیس ٹھیک ہے یہ کتنا نکلا ہے سٹیر کے ساتھ رکھا ہے یہ 45.5 نکلا ہے تو یہ میں سیکنڈ آپشن پہ لکھ دوں گا بٹا کتنا 45.5 ایم سی ماس آف دی کیلری میٹر ویڈ اس ٹیرر کیا لاتا ہے ٹھیک ہے بٹا اب اس میں تھرڈ کام کیا ہے کہ ماس آف دی کیلری میٹر ویڈ اس ٹیرر اینڈ وارٹر پھر ماس آف تو میرے بٹا میں اس میں وارٹر جو ہے فل کر چکا ہوں ٹھیک ہے مور دن ہاف جو ہے آپ نے وارٹر فل کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ جو سالیڈ ہے یہ ڈپ ہو جائے سالیڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے ڈپ ہو جائے اب اسے مجھے پلیس کرنا ہے کہاں پر بٹا اس ڈیجیٹل بیلنس پہ اور پھر مجھے اس کا ماس جو ہے وہ پائنٹ کر رہا ہے تو یہ کتنا آرہا ہے 122.5 اور اس ماس کو بھی ہم جو ہے وہ لکھ دیں گے بٹا نمبر 3 پر کہ یہ جو ہے ماس کتنا آیا ہے بٹا 122.5 اچھا دیکھیں بیلنس پہ 4 3 اور 5 کے درمیان آرہا ہے ٹھیک ہے بٹا and 6 یہ ہوا کی وجہ سے آرہا ہے تو ہم اسے ایبریج 5 لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں 5 لکھ رہے ہیں 122.5 5 ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے بٹا اب نیکس کیا ہے آپ کے پاس کہ ماس آف وارٹر نکالنا ہے ماس آف وارٹر کیسے نکالیں گے یہ جو ٹوٹل ماس ہے آپ کے پاس 122.5 اس میں سے 45.5 کالی کیلری میٹر کا ماس کیا کریں گے مائنس کریں گے تو آئیے مائنس کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں تو بٹا ہمارے پاس جو تھا وہ کتنا تھا 122.5 تھا ٹوٹل ماس وارٹر کا کیلری میٹر کا اور سٹیرر کا مائنس ہمارے پاس جو سٹیرر اور کیلری میٹر کا ماس تھا وہ کتنا تھا 45.5 تھا تو میں نے مائنس کیا تو کتنا ہے بٹا 77 گرام آن تو یہ 77 گرام جو ہے میں کہاں مینچن کر دوں گا بٹا this is mass of water صحیح ہے اچھا اب کیا کرنا ہے ہم نے وارٹر کا initial temperature لینا تو اب یہ بیلنس جو ہے off ہو جائے گا وارٹر کا initial temperature جو ہے ہم لیں گے کہاں سے بٹا اس کیلری میٹر کو میں جو ہے thermo میٹر کو ٹیپ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈپ کر دیا ٹھیک ہے ڈپ کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں یہ میں نے ڈپ کر دیا یہ position آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈپ کرنے کے بعد آپ تھوڑی دیر رکیں گے کیلری میٹر کو رکنے کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے اس thermo میٹر میں observation کریں گے بٹا کہ کیا value آ رہی ہے آپ نے جو ہے thermo میٹر کو touch نہیں کرنا کس سے کیلری میٹر کی surface سے یا bottom سے ٹھیک ہے کیلری میٹر کی surface سے یا bottom سے آئیے آپ closely زرہ temperature بڑھتے ہیں اس thermo میٹر کا جو least count ہے بٹا وہ 0.5 ڈگری celsius ہے تو آپ ذرا دیکھیں 30 کے بعد کتنی lines آ رہی ہیں چھوٹی line 0.5 کی بڑی line 1 کی ہے تو بڑی lines کو گنتے 1 2 32 اور اگر close دیکھیں اس کو تو یہ 32.5 ہے ٹھیک ہے کتنا ہے 32.5 یہ move بھی کر رہا ہے دیکھ لیں یہ 30 آگر دیکھ دیکھ لور veniscus پڑتے تو یہ ہمیں temperature کتنا ملا initial temperature of water 32 point تو بیٹا temperature of water in calorie meter جو ہے وہ کتنا آیا ہے آپ دیکھ لیا آپ نے this is 32 point 5 اسے میں نے T2 پھائی کیا کہا ہے T2 پھائی اچھا بیٹا اس کے بات جو ہے temperature of hot solid temperature of hot solid کو میں نے نام دیا ہے TS کا ٹھیک ہے TS کہہ دیں یا T1 کہہ دیں it's up to you temperature of hot solid کا temperature ہم نے نکال لائے یہ ہمیں نہیں معلوم یہ نکال لیے کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس بیٹا solid ہے اس solid کو اٹھا کر ہم جو ہے گرم پانی میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور گرم پانی ہمارے پاس پہلے سے موجود اس ٹپ میں یا اس برطن میں موجود ہے اور اس طرح رکھیں گے کہ آپ کا جو solid ہے وہ thermometer کے کس سے ٹکرائے بیٹا تچ ہو بلو کے ساتھ جناب thermometer کی بلو کے ساتھ کیا ہو اٹیش ہو تاکہ temperature جو ہے کس کا ملے ہمیں آہ وارٹر گرم ہے وہ temperature transfer ہو کس کو بیٹا ہیٹ transfer ہو کس کو solid کو اور solid سے transfer ہو کس کو thermometer کو thermometer سے کیا کر سکے میجر کر سکے آپ نے 4 سے 5 منٹ اس سے رکھ رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہو گا اور جو solid ہے وہ جناب thermometer کے bulb کے ساتھ بھی attached ہے اور ریڈنگ اگر دیکھیں کلوزلی اگر ریڈنگ دیکھیں ہم اس کی ٹھیک ہے کلوزلی اگر ریڈنگ دیکھیں تو میرے بچہ یہ آ رہی ہے دیکھیں 90 ٹھیک ہے 90 کے 97 اور یہ 96 پہ موجود ہے تو تقریبا 97 پہ جا رہا ہے جہاں یہ constant ہو جائے جہاں یہ رک جائے گا وہ ریڈنگ ہم نوٹ کر لیں تو دو تین سیکنڈ اور دیکھتے کہ 97 سے آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے boiling point of water 100 degree celsius ہوتا ہے جی بڑھتا اگر دیکھیں تو یہ 97 پہ فکس ہو گیا ہے میں اگر اس کو اس طرح آپ کا zoom کروں میں صرف ریڈنگ دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ best ریڈنگ دیکھیں oh my god steam زیادہ ہے اس لئے نظر نہیں آرہ ٹھیک ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو دکھانے بھی یہ دیکھیں 97 ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے اس کا vision کا تو یہ 97 ٹھیک ہے یہ تقریبا 97 اور 98 اور 99 پہ بھی پہ پہ بھی پہ تقریبا یہاں constant ہو گیا اب مزید اس سے ہمیں بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے ہم ایک دو سیکنڈ اور دیکھ لیتے ہیں جی بیٹا یہ تقریبا 99.5 پہ پہ دو پہ لگا پہ پہ رکھ گیا 100 سے آگے نہیں بڑھ ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے بڑھ مزید میں نے تین چار منٹ لگائیں لیکن یہ آگے نہیں بڑھڑا تو ہنڈیٹ پوائنٹ تقریبا اگر میں اسے اور اچھا پڑوں تو ہنڈیٹ پوائنٹ فائیب تقریبا ہو چکا ہے ہنڈیٹ ڈگری نائنٹی نائن پوائنٹ نائن اور نائنٹی نائن پوائنٹ فائنٹ فائنٹ دیگری سیلسیز جو ہے واتر کا تپریچر آتا ہے کیونکہ پیور واتر نہیں ہے ڈسٹل واتر نہیں ہے اس کا حضرت اب یہ سولیڈ کا تپریچر بڑھڑا ہے کتنا ہو گیا ہنڈیٹ پوائنٹ فائیب یہ دیکھ لیں ہنڈیٹ ہنڈیٹ پوائنٹ فائیب آگے کیا کریں گے اس سولیڈ کو ہم دوبارہ جو ہے وہ نٹیج کریں گے ٹھیک ہے سولیڈ کو ہم نکالیں گے اور نکال کر فوراں سے فوراں سے ہم نے اس سولیڈ کو نکال کر فوراں سے کیا کرنا ہے اس کیلوری میٹر میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے کیلوری میٹر میں ڈالنے کے بعد آپ ذرا نوٹ کریں گے یہ میں انسٹ کر چکا ہوں کیلوری میٹر میں ٹھیک ہے تو آپ نوٹ کریں گے اس کا ٹمبریچر بڑھنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس سے شیک بھی کریں گے اور جو فائنل ٹمبریچر جہاں میکسیمم ریز ہو گیا ہوگا وہ آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا اس کو ریڈ کرنا ہے ایکچلی سامنے سے لائٹ بھی آ رہی ہے یہ بھی اشیوز ہیں تو یہ ٹمبریچر تقریباً ٹھرٹی ایٹ ڈگری سلسیس تک آ گیا ہے اس سے اوپر نہیں بڑھنا اب یہ ڈگریش چروع کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھرٹی ایٹ ڈگری سلسیس تک آ گیا ہے تو میں اسے فائنل ٹمبریچر لگ دیتا ہوں ٹرٹی ایٹ ڈگری سلسیس ٹمبریچر آف میکسیر ٹھیک ہے سالیڈ بھی اس میں ہے کیلوری میٹر بھی ہے وارٹر بھی ہے ٹھیک ہے تو پیٹا فائنل ٹمبریچر جو ہے ہمارا کتنا آیا ٹرٹی ایٹ ڈگری سلسیس ٹھیک ہے پیٹا جو وارٹر تھی اس کی سپیسیفک ہیٹ 1.0 کیلوری پر گرام پر ڈگری سلسیس ہوتی ہے سپیسیفک ہیٹ آف کپر کیلوری میٹر جو ہے سیرو پوائنٹ ون کیلوری پر گرام پر ڈگری سلسیس ہوتی ہے یہ تمام ویلیوز جو ہے آپ در ویشن ہمیں مل گئی ہیں ان کو آپ فارمولاز میں پوٹ کریں گے پوٹ کر کر سالف کریں گے اور جو بھی concern آپ کی جو ہے جناب آنسر آئے گا وہ اسپیسیفک ہیٹ آف کیا کہلائے گی پیٹا solid کہلائے گی ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان سا practical تھا امید ہے آپ نے understand کیا ہوگا percentage error آپ کو نہیں نکالنا exam میں required نہیں ہے اس سال results آپ کو لکھنے ہیں تو اس طرح percentage error کا بھی result نہیں آئے گا صحیح ہے پیٹا تو امید ہے آپ نے understand کیا ہوگا تو ہم یاد رکھے گا take care